بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی یار یہ وائی بی آر جی کا جو ہے نا موسٹ فیورٹ کلر ہے جو ہاٹ سیلنگ آئٹم ہے میٹ گری نیون سٹکر کے ساتھ اس کے علاوہ آج کل جو اورنج بھی آیا ہویا مگر اس کلر کی جو سیل ہے نا ماشاءاللہ سب سے تید ہے سب سے زبردست اس کی سیل دیں یہ آپ کو ہمارے سے مل جائے گا یامہ خورو ماتوس پہ یہ اس وقت سکرین کے پر اس کے نا فیچرز کو دوبارہ کمپنی ہائلٹ کر رہی ہے اس کے اندرہ لائے ریم ڈسک بریٹ جو ہے یہ انجن میں بیلنسر لگا ہوا ہے وائیبریشن زیرو ہے اس بائٹ میں اس کے ٹائر بلوک پیٹرن والے ہیں سلپ نہیں ہوتے بارش میں پانی میں یہ آف روڈ موڈل ہے ہمارا بیسیکلی اس کے شاکس کے اوپر یہ کور بھی چڑھا ہوا ہے اور اس کے اندر یہ ہیڈ لائٹ استعمال ہوئی ہے وہ ٹیوب استعمال ہوئی ہے وہ جیسے باقی کو موڈ سیکل آپ لیتے ہیں تو اس کی وہ لائٹ اگر آپ نے ریز تیز کیا تو تیز ہو گئی ہے سلو کیا تو سلو ہو گئی ہے اس میں حیثا نہیں ہوتا اس کی لائٹ کانسٹنٹ چلتی رہتی ہے جیسے کار کی چلتی ہے ایک ہی پوزیشن میں بیٹری پر چلتی ہیں لائٹیں اس کے اندر تین کلر آتے ہیں بلیک مٹیلک گری اور یہ میٹ اورنج یہ تینوں کلر آویلیبل ہیں ریڈ کلر آج کل کمپنی نے اس کی ذرا پروڈکشن کم کی ہوئی ہے مگر وہ بھی مارے پاس آویلیبل ہیں فیلان فیو جنٹس مل جائیں گے ریڈ کلر کے بھی آپ سے گزارش ہے کہ یہ ہمارا پیج لائک کر لیں سبسکرائب کر لیں ہماری جو نئے موڈلز آ رہے ہوتے ہیں یا جو بھی ماری اپ ڈیٹس ہوتی ہیں ہم لوگ لازمی اس کے پر ویڈیو بناتے ہیں یہ کرنٹس لیڈر اس وقت ویڈیو چال دی ہے یہ وائی بی زیڈ ڈی ایکس ہے آپ کے پاس وائی بی زیڈ کے اندر الائر ہیں وہ ڈسک بریک دے دی ہے وہ کسٹمر کی ڈیمانڈ پہ ہی آئی ہے یہ اس کے اندر مٹیلک بلو کلر بھی ہے مگر اس کو فیلال کمپنی نے ڈسکانٹینیو کر دی ہے اس کی نقاب میں مٹیلک گری کر لانچ کر دیا گیا مگر بلو کلر ابھی ہمارے سے آپ کو مل جائیں گے خورماتو یاوہ خورماتو پہ بلو کلر مل جائیں گے ریڈ اور بلیک تو اس کے ایور گرین کلر ہیں وہ تو چلتے ہی رہتے ہیں بلو کلر اس میں مل جائے گا اس کے اندر کسٹمر کی فرمائش کے اوپر انہوں نے یہ فرنٹ فینڈر کے نیچے ایک دمچی بھی لگائی ہے فلاپ فرنٹ فینڈر کی آہ یہ بھائی بیا جی کے اوپر ہم نے یہ ہلمٹ رکھا ہے اس کے سٹکر بائی چانس بہت زیادہ میچ کر گئے ہیں گرین اس کے ساتھ یہ ہمارے پاس اندیکس آئی ڈی کے امپورٹڈ ہلمٹس پڑے ہیں اس کے علاوہ یہ تھائی لینڈ کا برینڈ ہے ان کے ہلمٹس پڑے ہیں یہ فلپ اپ والے بھی ہیں جو سادے ہیں وہ بھی ہیں اس کے علاوہ ویکٹر کے چائنہ کے امپورٹڈ ہلمٹ ہیں ڈاٹھری اپرووڈ ہیں وہ بھی مل جائیں گے آپ کو جو ڈاٹھری اپرووڈ نہیں ہیں سادے ہیں وہ بھی مل جائیں گے یہ آپ کسی دن ٹائم نکالیں ہمارے پاس وزٹ کریں ابھی فیلال ہم لوگ پرانے ریٹ پہ ہی آپ کو دے رہے ہیں نیا مال نہیں آیا ابھی تک ہلمٹ کا نیا سٹاک نہیں آیا پرانا سٹاک پڑا ہے پرانے ریٹ پہ ہی دے رہے بھائی اور یہ یامالیو پلس چل رہا ہے اس کو پھر بریف کر دے تو میں آپ کو میری کئی ویڈیوز میں ہم نے اس کے پر ڈسکس کیا ہوا ہے یامالیو پلس گرمی یا سردی میں آئل پہ شفٹ نہیں کرنا آپ نے آپ کی بھائی جب نہیں ہے انجن اس کا ٹھیک ہے آئل کام نہیں کر رہا تو یامالیو پلس استعمال ہوگا جب اس کا انجن تھوڑا کمزور ہو گیا جب تیل کم نکل رہا ہے یا الکا سا دوہ مارنا شروع ہو گیا تو یامالیو استعمال ہوگا یہ تمام فیچرز اس لکھے میں انہوں نے کمپنی اپنے چارٹ میں یہ جو سٹارٹنگ کا ایشو آتا ہے اب سردی شروع ہو رہی ہے صبح کے ٹائم پہ اس کے اندر یہ یامالیو پلس آپ کی سٹارٹنگ میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے یہ فیلال مارا یہ جو سپیر پارٹس کا ریک ہے اسیسریز کا گلوز یہ وینڈ چیلڈ ہے وائی بی آر جی کی یہ بلینک کیس پڑی ہیں یامالیو پلس پڑے میں ہیں یہ میرے پاس ٹینک پیڈز مل جائیں گے مارے پاس آپ مارے پاس وزٹ کر لیں مارے سٹور پہ کسی دن جینین پارٹس ٹیل کالنگز ایر سکوپ یہ سارا کچھ آپ کو ہمارے سے مل جائے گا اس کے علاوہ بائیک کے اندر نا یہ پلگ ایریڈیم پلگ اویلیبل ہیں وہ بھی مل جائیں گے گزارش ہے کہ پلک کی لائف ہے دس سے بارہ ہزار کلومیٹر اس کے بعد اس کو چینج کر لیا کریں پلک چینج کر لیا کریں یاماہ میں اور سیونٹی سی سی میں پلک کی چوڑی سیم ہے مگر پلک کی پاور کے اندر بہت زیادہ فرق ہے تو وہ سیونٹی کا پلک چلیں کبھی بائیک بند ہو گئی بارش میں یا کسی جگہ پہ تو سیونٹی کا پلک لگا دیا اس نے بائیک سٹارٹ کر دی اس کا مقصد جاتا ہے کہ آپ تھوڑا سا اپنی منزل تک پہنچ جائیں یہاں پہ رکے نہ رہے اس کے بعد آپ نے جا کے اس کے جینین پلک یاماہ کا استعمال کرنا ہے اس کی پاور میں بہت فرق ہے یہ ہائی پاور کے جو پلک ہیں یہ اریڈیم جو ٹاپ سپیڈ کا اور میسنگ کا ایشو آ رہا ہوتا ہے اس کو ہم کلیر کر دیتے ہیں میسنگ کا ایک سب سے بڑا جو ایشو آ رہا ہوتا ہے نا اس کی جو سب سے بڑی کاؤز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے نون جینون چائنہ کا جو ایر فلٹر استعمال کرتے ہیں اس کا پیپر کالٹی بہت زیادہ فرق ہوتا ہے یہ سکرین کے پر ہمارے اس وقت یہ ویڈیو چل رہی ہے تصویر چل رہی ہے جو یہ سردیوں کے اندر جو سٹارٹنگ ایشو ہوتا ہے نا یہ ایشو بیسیکلی ہے نہیں یہ ہمارے جو ہمارے کسٹمر کا ہماری ٹرینڈ بن گیا ہوئے ہم لوگ زیادہ ہونڈا سے شفٹ ہوئے ہیں تو اس کو بائیک کو ریس دے نہیں ہے تو اس نے سٹارٹ ہونا ہے یہ یامہ میں ٹکنالوجی کا بہت زیادہ فرق ہے ان سے ہونڈ آف سے ہمارا سٹارٹنگ کا تھوڑا سا سسٹم فرق ہے مگر ہم لوگ اپنی آدھاسگم تو اب اس کو ریس دے کے سٹارٹ کرتے ہیں تو بائیک آور ہو جاتی جس پہ گاہ کہتا ہے صبح سٹارٹنگ میں تنگ کر رہی ہے سب تنگ نہیں گاہ رہی ہوتی آپ نے اس کی چوک پل کرنی دو پوائنٹ ہے اس کی چوک میں دونوں پوائنٹ پل کر لینا ہے صبح سٹارٹنگ میں اس کو سیلف مارنے گاڑی سٹارٹ ہو جائے گی بائیک اور اس کو چھوڑ دینا آپ نے دو سے تین منٹ کے لیے اس کو ٹائم دینا ہے تھوڑا سا جب وہ گرم ہو جائے گی آر پی ام اس کے چلے ہیں کہ تقریباً چار ہزار کے لگ بگ ایک پوائنٹ آپ نے اس کا بند کر دینا ہے اس کو تھوڑا سا چلائیں دو چار کلومیٹر اس کے بعد دوسرا پوائنٹ بھی بند کر دیں پھر آپ کو بائیک سارا دن تنگ نہیں کرے گی اگر آپ کو آفیس آور لمبا ہے چار پانچ گینٹے آپ کا چھے گینٹے آفیس آور ہے بائیک آپ کی باہر کھڑی ہے تو واپسی پہ بھی بھائی آپ نے یہی پروسیس کرنا ہے تو پھر یہ آپ کو بائیک ماری بلکل تنگ نہیں کرے گی کوئی کسی قسم کا ایشو نہیں آئے گا اس کی سٹارٹنگ میں ہاف سیلف سٹارٹ رہے گی انشاءاللہ صرف اس کا ائر فلٹر آپ نے جینین ڈالنے ہیں اور جو آئل ہے وہ یامالیوب پلس استعمال کریں ہیلڈی انجن میں جب انجن تھوڑا کمزور ہو گیا تو اس کے اندر یامالیوب استعمال کریں یہ آپ کو مارے سے سیف گارڈز کریئرز ایلبو گارڈ نی گارڈ اس کے لئے کو تھری پیس ہینڈلز ہوتے ہیں اس کے مفلرز ہیں یہ اپنا صدیوں میں فیس ماسک آتا ہے یہ مل جائے گا یہ نائٹ ویژن والا فیس ماسک وہ بھی پڑا ہوئے میرے پاس وہ بھی مل جائے گا آپ کو ہمارے سے ایک دفعہ گزارش یہی ہے دوبارہ آکے بھائی چینل ذرا سبسکرائب کر دیں اور ہماری جو لیٹسٹ اپ ڈیٹس آتی رہتی ہیں اس کے اس کے ساتھ آگا آ رہے ہیں ہمارے ساتھ یاما لیو پلس یہ سیمی سنثیٹک آئل ہے دس چلیس اس کا گریڈ ہے اس سے آپ کی بائک کے انجن کی پرفارمنس بہت بہتر ہو جاتی ہے یاما لیو بیس پچاس آئل ہے یہ بیس آئل ہے تھوڑا گاڑا ہوتا ہے اس سے یاما لیو پلس سے اگر یہ جب انجن تھوڑا کمزور ہو گیا ہے تب یہ ڈلے گا اس میں یہ اس وقت آپ کو سکرین پہ یاما خورماتو کے ایوارڈز مل رہے ہیں یہ صرف آپ لوگوں کی کسٹمرز کی مہربانی ہے اللہ کا فضل ہے میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں یہ ہمیں آپ لوگوں کی کسٹمر کی سپورٹ سے ہی ایوارڈ مل رہے ہوتے ہیں ہم میں تو کوئی چیز نہیں ہوں صرف اللہ کا کرم ہے اللہ کا خاص فضل ہے ہمیں ایوارڈز دی رہی ہوتی ہے یا مہا کسٹمرز کی ہم لوگ بھی محنت کرتے ہیں کسٹمر اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں سر اس کے لیے میں آپ کا بیاد مشکور ہوں مشکور ہوں شکر گزار ہوں دعاوں میں یاد رکھیں ہمیں ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں میری پھر یہی گزارش ہے آپ سے میرا چینل سبسکرائب کر لیں یہ ریڈیم پلگ ہے یہ ہمارا دراز کے اوپر ایک سٹور ہے یاماہ خورماتو کے نام سے ہی موسیقی